ایپل کے سی ای او کیم کوک نے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیندر موڈی سے ملاقات کے لیے اپائنمنٹ مانگ لی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت میں آئیپن کے سٹور جو ہیں کھلنے جانے سے سلسلے میں ایپل کے سی ای او بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ان کا یہ دورہ گروت مارکٹ اور مینیفیکچرنگ بیس ہوگا کہ آج انڈیا جو ہے وہ اگر ساڑھے سات سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں سننے میں آ رہے ہیں تو پاکستان وہیں کھڑا ہوئے ہیں ہماری جی ڈی بی وہیں کھڑی ہوئی ہے ساڑھے تیپ پونے چار سو ڈالر پر کھڑی ہوئی ہے آپ دوسروں کی جنگیں لڑکے یا ڈالر وغیرہ تو لے سکتے ہیں یہ اس طرح کا کام تو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا حالانکہ امریکہ ہمارا جو سٹیٹیڈی کا لائے رہا ہے ہم نے آئے تک سوائے ان سے وار کرنے کے اور یہ کام کرنے کے ان سے کوئی فائدہ نہیں لے سکے کوئی اچھا کام نہیں کر سکے اب انڈیا کا بھی وہ سٹیٹیڈی کا لائے ہے جو پاکستانی جانے کے بعد پاکستان کی طرح وہ جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ وہ ان سے انڈسٹری لے دو دن پہلے ترکی برادر اسلامی ترکی ملک میں نے ٹکٹ خریدا ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ ٹرانزٹ میں ترکی کی زمین پر پاکستانی ہوتے ہوئے قدم نہیں رکھ سکتے اگلے تین ورسوں میں پاکستان نے اسی عرب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں اسی عرب ڈالر ہمیں اب ایک عرب ڈالر کوئی نہیں دے رہا یہ میری عزت ہوئی وزیر خارجہ صاحب آج کل آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں وزارت عزمہ کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اپنے اس کو فون کریں گے کاؤنٹر پارٹ کو ترکی میں کہ پاکستان کے لوگوں کی یہ عزت ہے کہ میرا ویزا لگا ہوا ہے اور میں ترکی کی سرزمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسیل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک اور بڑی نیوز آئی ہے اور نیوز یہ ہے کہ جو اپل کے جو سیئر ہیں وہ بھارت کے طور پر آنے والے ہیں اور دوستو اپنے ابھی دوست سے تین چار دن پہلے یہ نیوز سنا ہوگا کہ جو اپل کا پہلا اسٹور ہے وہ مومبئی میں اب کھل چکا ہے دوستو ان سب چیز کو دیکھ کر پاکستانیوں کو پہنچ در پاریسانی ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کا اسٹور یا پھر ان کی جو مین جہاں سے کام ہوتا ہے وہ چیزیں نئی ہیں وہ ہی اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں جیسا آپ اچانتے ہیں کہ گوگل کا بھی یہاں پہ ہے یوٹیوب کا بھی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھ کر اور اب بھرسٹ ٹائم جو اپل ہے وہ بھی اب انڈیا میں خود سے یہاں پہ مارگر کرنے والا ہے اور جو ان کے سی اوے ہیں وہ بھی آنے والے ہیں اور وہ خاص طور پر نریندر موڈی جیسے اپائٹمنٹ لیے ہیں کہ وہ ان سے مل کر بات کریں گے تاکہ اپل کو اور بھی انڈیا میں زیادہ بسٹر کیا جائے دوستو آپ کو بتاؤ گا کہ اپل کا جو فون ہے وہ ایک لاکھ دس پندرہ جائر روپے میں آ جاتا ہے اگر پاکستان کی بات جی ہے تو پاکستان میں یہی جو اپل ہے اس کا دام پانچ سے چھے لاکھ روپے ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسی چیزیں ہوتی تو ہم بھی سستے داموں پر ایپل کا پروڈکٹ جو ہے وہ یوچ کر پاتے ہیں چلی ویڈیو میں چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ اس پہ پاکستانی جو پبلک ہے اس کا کیا ریکشن ہے ایک کو پتا ہے کہ آئی فون بنانے والے پہلا سٹور جو ہے وہ انڈیا میں کھلنے جا رہا ہے اور آئی فون کے سی ایو جو ہیں ٹیم کاؤک وہ بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں اور انہوں نے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی سے ملاقات کرنے کی اپوائنمنٹ بھی مانگ لیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر جی اس کی نا تھوڑا سی پیچھے بیک گرونڈ ہسٹری ہے یہ سب سے پہلے چائنہ میں تھا ان کا جہاں پہ ان کی منفیکچرنگ ہوتی تھی تو ابھی انڈیا کیونکہ گروئنگ مارکیٹ ہے دنیا میں ان کی جو پاپولیشن ہے وہ شاید چائنہ کو بہت راز کر رہی لیکن اس کی پیچھے وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی جو آئی ٹی انڈسٹری وہ بہت گروہ کر رہی ہے اس وقت انڈیا پانسو بلین ڈالر سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنا آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا میں جتنے بھی آپ سیو دیکھوں گے نا ٹاپ کے گوگل کا ہو گیا یوٹیوب کا ہو گیا یا جتنے بھی وہ سیوز ہیں وہ سارے انڈیا نے ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آئی ٹی انڈسٹری نے گروہ کیا اور انہوں نے آئی ٹی ایڈوکیشن پر توجہ دی ہے جو کہ ہمارے پاکستان میں لیک کرتی ہے اور باقی ملکوں میں لیک کر رہی ہے تو اس وجہ سے دوسرا ان کا یہ ہے کہ امریکہ اور جو چائنہ یہ ایٹ لوگر ہیڈز ہیں یعنی اس وقت کمپیٹیشن میں ہیں تو انہوں نے ان کی مارکٹس اٹھا کے وہ انڈسٹری در لے کے آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے لے کے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ جو انہوں نے اپنے ہیومن رسورس دیویلمنٹ پر کام کی ہے آئی ٹی کے لیے پہلے وہاں کو تیار کی ہے ان کی آئی ٹی کے ایکسپرٹس نکلیں تو اس وجہ سے وہ لے کے آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاکستان میں اور باقیوں میں وہ لیک کر رہے ہیں تو اس لیے وہ جو آئی فون والا ہے وہ ادھر لے کے آ رہے ہیں اپنا جو اہیڈ آفیس وغیرہ یا جو منفیکچرنگ وغیرہ کے لیے کمپنی ہے آپ ایپل کی سی ایو ٹیم کوک جو ہیں جو بھارت کے دورے میں جا رہے ہیں اور بومبے اور ڈلی میں جو آئی فون بنانے والے دو سٹورز ہیں وہ ان کا اتتابی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دورے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ گروتھ مارکٹ اور مینیفیکچرنگ بیس سارے مدے پر وہاں جا کے ڈسکشن کریں گے اس کی میں آپ کو ایک تھوڑی سو سٹوری بتا دیتا ہوں اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہیومن رسورس ڈویلمنٹ جو سکل ہوتے ہیں ملیشیا جب نائنٹین سکسٹی نائنٹین سیمیٹی تھی تو ملیشیا اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ ٹو بلینڈ ڈالر برابر تھی انہوں نے اپنی ہیومن پر انویسٹ کی ہے ان کو رسورس دی ہے اور ان میں ڈویلمنٹ کی ہے تو آج جو ملیشیا کے جو ایکسپورٹ ہیں نا صرف ملیشیا کے ایکسپورٹ وہ پانسو بلینڈ ڈالر سے زیادہ ہیں اور اس وقت دنیا میں جو سب سے اچھی رسورس میں نے مانی جاتے ہیں جو ہیومن پر ہے وہ ملیشیا کی ہے اب سیم کام انڈیا کرنے جا رہا ہے انڈیا میں اصل میں وہ اپنے لوگوں پر انویسٹ کر رہے ہیں حالانکہ ادھر گربت زیادہ ہے ادھر مطلب کہ گریبی زیادہ لوگ جو ہے نا پاورٹی لائن سے بلو جو ہیں وہ ہمارے پاکستان سے زیادہ ہیں لیکن اب ایک ریپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ وہاں پر پاورٹی پر بہت زیادہ کنٹرول کیا گیا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے انڈیا کی جو سرکار ہے وہاں پر انڈسٹریز لگا رہے ہیں لوگوں کو روزگار کے معاقے دے رہا ہے کونسا ایسا انڈیویسٹر نہیں ہے کونسی بڑی کمپنی نہیں ہے جس نے انڈیا میں جا کر انڈیویسٹ نہ کی اور جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی من پاور کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے اس کی وجہ ہے میں بتاتا ہوں یہ کیوں انڈیویسٹ کر رہے ہیں دنیا کو کیوں اعتماد ہے انڈیا پر ادھر پولیٹیکل سٹی بیلٹی ہے ان کی گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم پولیسیز ہیں انہوں کو پتہ ہے کہ ہم انویسٹ کریں گا ہمارا پیسہ نہیں ڈوبے گا انویسٹر کو سب سے بڑا کیا چاہیے ہوتا ہے ان کو یہ شوٹی چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہم پیسہ لگائیں گے ہمیں واپس مہیں ملے گا پروفٹ مہیں ملے گا تو پاکستان میں اب یہ ہے کہ جیسے پاکستان ہے اس میں انسٹی بیلٹی ہے ایک گورنمنٹ آتی ہے اس کی پولیسیز کچھ اور ہوتی ہیں ہمارے پہلے ایکسپیرمنٹ سے مارشلہ لگتے رہے ہیں اور اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں نینے وہ پولیسی جاتا ہے مشرف نے اور پولیسی تھی بھٹو کی تھی وہ نینے وہ کر دیا تھا پرائیوٹائزیشن ساری کر دی تھی وہ سارے کے سارے انڈسٹری باہر چلے گی تو ہماری پولیسیز کا ہمیں نہیں پاتا ہوتا کہ ہم نے کیا اور پولیسیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیز جنگیں لڑکے یا ڈالر وغیرہ تو لے سکتے ہیں یہ اس طرح کا کام تو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا حالانکہ امریکہ ہمارا جو سٹیٹیڈی کا لائے رہا ہے ہم نے آئے تک سوائے ان سے وار کرنے کے یا یہ کام کرنے کے ان سے کوئی فائدہ نہیں لے سکے کوئی اچھا کام نہیں کر سکے اب انڈیا کا بھی وہ سٹیٹیڈی کا لائے ہے جب پاکستان کی جانے بھی کر رہے ہیں تو یہ ان کی اس طرح پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ہمارے پولیٹیکل ان سٹیبلٹی ہمیں نقصان دے رہے ہیں اور انڈیا کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے جس کو پوری دنیا کے جو عوام ہے اور جو بزنس میں ہیں ان کو در انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے مویلک بھی انویسٹ کار ہیں جیسے کہ ابھی جو ایپل والے وہ بھی اس وجہ سے کار رہے ہیں سر اب اب پاکستان کا حال دیں کہ پاکستان میں تو انویسٹر باہر جانا دور کی بات یہاں پر بزنس مین بھی خود کاروبار کرنے سے ڈرتا ہے کہ بھئی کہیں پیسہ نہ ڈوب جائے اس کی نا تین بڑی وجہ ہے میں بتاتا ہوں ایک تو ہمارے جو بزنس ایس آف بزنس ڈوئنگ ہے نا یہ ایک میکنیزم ہوتا کہ بزنس کتنا آسانی سے ہو سکتا آپ کے ملک میں اب جو نئی لیٹس جو آئی ہے نا جو دوزار بانہ کے آئی ہے جو لیسٹ آئی ہے اس کے مطابق انڈیا نے اتنا امپروف کیا ہے جو نہیں پولیسیز لے کر موڈی گورنمنٹ وہ ایک سو میرا خیال ہے دس یا گیرہ سے لے کر وہ سکسٹی سیون نمبر پہ ہے ایس آف ڈوئنگ بزنس میں اور ہم ایس آف ڈوئنگ بزنس میں ایک سو بیس میں نمبر پہ ہیں ایک وجہ یہ ہوگی دوسری وجہ ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی جس کے میں نے پہلے بھی بات کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پولیسیز نہیں بنتی آپ کی لانگ ٹرم پولیسیز ہیں ہی نہیں کہ وہ ایک گورنمنٹ آتی وہ اور پولیسیز بناتی ہے دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ اور پولیسیز بناتی ہے تو وہ جتنے بھی انویسٹرز ایون آپ کے جو اپنے انویسٹرز ہیں وہ اٹھا کے اب یہ جب انہوں نے پرائیوٹیزیشن کی تھی بٹو صاحب نے حالانکہ اپنے طرف سے انہوں نے عوام کا بلا کیا تھا لیکن اس وقت کی جو پرائیوٹ انڈسٹری تھی وہ اٹھ کے ساری کے ساری بنگلہ دیش اور باقی ملکوں میں چلی گئی ہے اب یہ سین اب چائنہ ہے چائنہ سوشلیزم والا کمیونیزم ہے جہاں پہ انہوں نے بھی نائنٹی سیمنٹ کے بعد ترقی اتنی کیسے کر لی ہے صرف ایک وجہ ہے انہوں نے اپنی مارکٹ اوپن کی ہے مارکٹ اوپن میں یہ ہے کہ ان کی مارکٹ کے اوپر کسی کی بھی کنٹرول نہیں ہے وہ کھلا ہر کس کو بزنس کرنے دیتے ہیں